اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے جی شہزاد اور ان کو لوگ پیار سے شہزادہ ملٹی کہہ کے بلاتے ہیں تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شہزاد سب کیسے ہیں آپ علیکم السلام میں اپنے کو ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک بڑا اچھا لگا یارا آپ نے شو میں نوائٹ کی ہے کوئی مسئلہ نہیں شہزاد صاحب شہزاد صاحب ایک بات بتائیں لوگ آپ کو شہزادہ ملٹی شہزادہ ملٹی کیا کہ کیوں بلاتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے یارا آقا او جی بس میرے دوستے میرے دوستوں نے مجھ میں کوئی ملٹی ٹیلنٹڈ حسوسیت کو دیکھتے ہوئے میرا نام شہزادہ ملٹی رکھ دیا ہے تو بس کیا کریں دوستے ہیں پھر ان کو منا تو نہیں کیا جا سکتا ارے بھا تو ہمیں بھی بتائیں پھر اپنے کچھ ٹیلنٹس کچھ ملٹی ٹیلنٹس جو آپ کے اندر ہیں او جی بس اپنے موکے آپری تریف کروں بس یہ کہ بائکیاں گاری چلاتے وقت میں فون کارل سن لیتا ہوں اور ہمیشہ تھے میرا رکار رہا ہے جب سے میں نے موبائل لیا ہے میں پہلی دوسری رنگ کار پہ پہ پہلی دوسری رنگ کار پہ ہی فون اٹھا لیتا ہوں میں کسی کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا چاہے بائک پہ ہوں چاہے گاری پہ اور تو اور میں گاری یا بائک چلاتے وقت پہ کارل بھی ملا لیتا ہوں اور میں سارے راستے باتیں کرتا جاتا ہوں اس سے بندہ بور میں نہیں ہوتا اور مزے کی بات بندہ کو لگتا ہے جی جی گٹیا بھی اور سٹوپٹ بھی لگتا ہے نا کیا مطلب ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس کا مطلب بتایا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگلا سوال تو سن لیں میں نے یہ بھی سنایا کہ مطلب آپ گاڑی یا بائک ہائی بیم پر رکھے چلاتے ہیں کیوں لائٹس فول رکھے چلاتے ہیں اب اس میں کیا مسئلہ دیکھ لیا آپ نے شیزا سام میری بات سن ہے سب سے پہلے تو یہ جس چیز کو آپ ٹیلنٹ کہتے ہیں یہ ٹیلنٹ نہیں یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے مطلب گاڑی کے اوپر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کال سن رہے ہیں نہ آپ کو اگلوں کا خیال نہ آپ کو پچھلوں کا خیال اور اس کے بعد دوسرا آپ یہ بہادری بتاتے ہیں کہ اب ہائی بیم پر رکھ کے گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو کیا بتا کہ اگلے بندے کو کچھ دیکھ رہا ہے یا نہیں اور یار اس میں جرم والی کوئی اسی بات ہے موبائل ہی تو اسمال کرتا ہوں اور ہائی لائٹس میں اس لئے ڈکتا ہوں کہ اس سے یار اور سا اپنے نظر آتا ہے اور یہ جو لوگ راستہ نہیں نہ دیتے جب ان کی آنکھوں میں جاتی ہے نا لائٹ تو یہ دائیں بائیں ہوتے ہیں شیزاد صاحب لیکن یہ سب تو آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو اپنے دائیں بائیں والوں کا اندازہ ہے کہ ان کو کتی تکلیف ہوگی آپ کے یہ بہودہ حرکت کی وجہ سے یار لوگوں کی چھوڑ دو یار آپ لوگوں کو تو ہر بات پر تکلیف ہوتی ہے چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں ہیں آپ یار ویسے بہت ہی نا گھٹیا سوچ ہے آپ کیا آپ کو تو لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے اس بات پر یار مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا بھائی آپ کے مو پر نہ صحیح لیکن آپ کے پیچھے مجھے امید ہے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے آپ کو پچھلے دن کا واقعہ ہے میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ایک تو اچانک بائیک لے کر ایک گاڑی والے کے سامنے آگئے اس نے اتنی مشکل سے بریک لگا کے آپ کو بچانے کی کوشش کیا اور اس نے ہان دیا آپ کو کہ وہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے لیکن آپ فون پر اتنا مصروف تھے کہ آپ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اس کے بعد ہان کی آواز سننے کے بعد آپ اس طرح اس کو کر رہے تھے اس کے پہلے تو آپ پیچھے لگ گئے اس کے بعد آپ خون پر ہان دیتے رہے اور اس کو آنکھیں نکال نکال دیکھے دکھا رہے تھے یہ کیا بےہودہ حرکتہ کیا آپ نے اچھا وہ وہ بتمیز آدمی مجھے راستہ نہیں تھا دے رہا میں فون پر بات کر رہا تھا وہ ہارن پر ہارن دیتے جا رہا تھا پھر میں نے بھی اسے بتایا کہ میں نے بھی ہارن لگو آئے ہوئے ہیں اور تم سے اچھے لگو آئے ہوئے ہیں پھر میں نے جب اسے ہارن دیا نا پھر وہ باہ گیا آگے ہیں لیکن شہزاد صاحب اگر وہ بریک نام آرتا ہے ان کیس اور آپ تو اس ٹائم ہوسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس کو آنکھیں دکھا رہے تھے یار تم کس طرح کی بات کر رہے ہو میں نے کونسا گناہ کر دیا ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے آپ جیسے لوگ نو میرے ٹیلنٹ سے جلتے ہو او بھائی آپ بالکل عجیب ناسمجھ انسان ہیں یہ جرم ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جرم ہے یار میں گاری بغیر سن لے میری بات سنیں یہ جو آپ کی ملیون ڈالرز کی ڈیلز چل رہی ہیں آپ سڑکی کنارے دو منٹ کے لیے رکے اگر بات کر لیں تو اس سے آپ کا بھی فائدہ اور پچھلے کا بھی فائدہ یار میں بغیر گاری سن لیتا ہوں آپ کو کال سن لیتا ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کیوں تمہیں خراب کر رہے ہو اگر یہ جرم ہے اگر یہ جرم ہے تو میرا آج تک چلان کیوں نہیں ہوا اور میں ایسے گاری چلاتا تھا ایسے چلاتا رہوں گا بہت تھی نا ویسے آپ حد دھرم اور گھٹیا انسان ہے قسم او یار تیرا تم آگ دے نہیں ٹھیک کسانی کا علاقہ اڑنا بے تو تو کازا انکر ہے تینا پتے نہیں جی اڈی کا علاقہ سی تا تم میں بلانا ہی نہیں سی جا ماما روڑ دے مولیاں دیرے ڈیلا جا کہ تینا میں انکر کی نے بناتا ہے ماما تینا پتے نہیں باندھگار ہوگا ہمارا پڑھا کر رہا اڈی تو سی رہا ہے کہ انٹرویو کرنا ہوا تینوں حضرات میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدارہ گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال نہ کریں آپ کی اس حرکت کی چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان حرکات سے خود بھی محفوظ رہیں اور اگلے کمی بھی محفوظ رکھیں اور ہائی بیم پر گاڑی بھی استعمال نہ کریں میری ٹرافک پولیس والوں کو بھی گزارش ہے کہ خدارہ ان لوگوں پر رسٹکشنز لگائی جائے اور چلانے ہیں کیا جائیں لوگوں کا اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھیں میں حسد علی ملتے ہیں نیک شو میں اللہ حافظ